ملتاً اسلام علیکم ویڑس، ڈالکم ٹو مائی چینل کشمیری ویلوگز اگر لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبقائب کریں لائک کریں آپ اگر اگر حیرت اب اس میں ایک چھوٹی س کی ٹیپ میں شریر کرنے جا رہی ہوں کہ میری امی آمیاں گھر میں اپنے بال کیس طرح سدائی کرتی ہے یہاں میں نے دو چمچ جو ہیں وہ میتھی دانے کے لئے ہیں جو کہ میں نے رات کو ہی بگو کے رکھ دیا تھا اور اب میں نے اس کو چولے پر چھڑھا دیا ہے یہاں ڈیٹ کپ میں نے پانی کا لیا ہے تو میتھی دانے کا جو ہے میتھی دانا اگر آپ اس میں یوز کریں گے تو میتھی دانے سے جو ہے وہ آپ کے بال جو ہیں وہ اگر بہت کم ہیں تو وہ بال جو ہیں آپ کے وہ بہت زیادہ وہ گھنے ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں چینی کا یوز کیا چینی کا یوز کیا اگر آپ لوگوں کے بال جو ہیں وہ فریزی ہیں تو وہ اس سے سٹریٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں چائی کی پتی لیا چائی کی پتی میں نے اس لیے اس لیے یوز کیا کہ جو آپ کا کہہوا ہے وہ بہت اچھا بنے گا اور بالوں کا کلر جو ہے وہ بار بار دھونے سے نہیں اترے گا اس کے بعد اس میں میں نے کلونجی کا ایڈ کیا ہے کلونجی میں نے اس لیے یوز کیا کہ کلونجی سے جو آیا ہے آپ کے اگر بال وائٹ ہے تو کلونجی کے یوز سے وہ کالے ہو جائیں گے یہ تمام چیزوں کو یوز کر کے مکس کر لیا ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور بہت اچھا سا جب میرا کہہوا بن جائے گا اور ہاف کپ رہ جائے گا تو میں اس کو تالوں گی دیکھیں بہت اچھا سا جائے گا اس کی بائل ہو جائے گا اور اچھا کہہوا بن جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں ہینہ پاوڈر جو ہے وہ مکس کروں گی اب یہاں میں نے کھلی مہندی جو ہے وہ یوز کی ہے اس کے بعد میں نے ڈبے والی مہندی یوز کی ہے سعید گلی والوں کی یہاں میں نے ڈبے والی مہندی یوز کی ہے یہ میں نے لی تھی ایک دفعہ میں نے یوز کی ہے تو اس کے مجھے بہت اچھے ریزلٹس مینے ہیں اس لیے میں نے اس کو دوبارہ سے پرچیس کی ہے یہ ہیر ہینا پاودر ہے سعید گلی والوں کا بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے بہت اچھا اس سے کلر آتا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے عاملہ ریٹھا پاورڈر لیا ہے عاملہ ریٹھا پاورڈر کسی بھی پنساری کی شاپ سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا یہ میرا کہوہ اچھے سے بن گیا تھا تو اس کا ہاف کپ میں نے بنا لیا ہے اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو میں نے لی ہیں اس میں مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ میں اس کو اوور نائٹ رکھوں گی اوور نائٹ میں نے اس کو اس لیے رکھنا ہے کہ اگر آپ والوں کو بہت اچھا کلر دینا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بالوں کا کلر اچھا ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھیں اور اس کے بعد سیکنڈ ڈے آپ اس کو یوز کریں تو میں اس کو اوور نائٹ اس کو رکھوں گی اس کے بعد سیکنڈ ڈے میں اس کو یوز کروں گی تو اس طرح اس طرح سے آپ مہندی بنائیں آپ کے بالوں کا بہت اچھا سا کلر آئے گا آپ کے بالوں کا جو سمپلی اگر آپ لوگ مہندی یوز کرتے ہیں تو جلدی سے آپ کے بالوں کا کلر ہے وہ جلدی سے ختم ہو جاتے ہیں بار بار دھونے سے وہ اتر جاتا ہے اور اس طرح سے اس طریقے سے اگر آپ لوگ مہندی لگائیں گے تو آپ کے بالوں کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور بار بار دھونے سے وہ نہیں اترے گا آملہ ریٹھے کا پاورڈر میں نے یوش کیا آملہ ریٹھا آپ ویسے بھی لانا کے گھر میں پاورڈر تیار کر کے رکھ لیں اور جب آپ کو اپنی یوش کرنا ہو تو آپ اس کا یوش کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں ایلو ویرا جیل بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور لیمو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیمو سے آپ کی جو آپ کی سکیل پہ اگر خوشکی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا جو بال ہیں وہ بہت زیادہ شائن کریں گے یہ ایک اچھا سا جو ہے وہ پیسٹ جو ہے وہ میرا ریڈی ہو رہے بہت اچھا سا یہ دیکھیں پیسٹ جو ہے وہ اس کا بن چکا ہے اس طرح سے میں نے گرم گرم ہی کہہ لیا تھا میں نے اس کو تھنڈا نہیں کیا تھنڈا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اس سے جو مکسنگ ہے وہ اچھے سے نہیں ہوتی ہے گرم گرم اگر آپ یوز کریں گے تو اس سے جو مہندی کی جو مکسنگ ہے وہ بہت اچھے سے ہوگی اور آپ کا جو پیسٹ ہے وہ بہت اچھا سا بن جائے گا اگر آپ اس میں انڈا یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں انڈا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایک انڈا یوز کروں گی لیکن جب یہ چھنڈا ہو جائے گا مہندی یہ جو گرم گرم میں نے کہہوا یوز کیا تھا تو اس کی وجہ سے ابھی گرم ہے تو تھنڈا ہو جائے گا میں اس میں انڈا مکس کروں گی جب میں لگاؤں گی تو اس کو اوور نائٹ ایسے دھام کے میں نے رکھ دیا ہے اوور نائٹ کے لیے تو پلیز آپ اس طریقے کو ضرور اپلائے کریں آپ اس طریقے سے مہدی لگائیں آپ کے بالوں کا بہت اچھا کلر آئے گا آپ کے بال ان چیزیں تمام چیزیں جو میں نے اس میں یوز کی ہیں اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اور اس سے آپ کے بال گھنے اور کالے اور لمبے ہوں گے تو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کیا کریں شیئر کریں شیئر کیا کریں اپنے فرنس کے ساتھ اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ